بھارت میں شادیاں دھوم دام سے ہوتی ہیں اس دوران کئی رسم اور رواجوں کا پالن کیا جاتا ہے حلدی مہندی سے لے کر کرنیادان اور نجانے کتنی ہی پرمپرائیں اس میں شامل ہوتی ہیں شادی میں ودائی ایسا پل ہوتا ہے جو ہر کسی کو بھاوک کر دیتا ہے ودائی کے دوران لڑکیاں چامل پھیکنے کی رسم نبھاتی ہیں لیکن اس رسم کی کیا اہمیت اور اسے کیوں کیا جاتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں لولی میں بیٹھنے سے پہلے دلہن یہ رسم کرتی ہے اس میں بینا پیچھے دیکھیں دلہن کو پانچ بار چامل پھیکنے ہوتے ہیں چامل کا اس رسم میں اپیوگ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو پیسے کا پرتیق مانا جاتا ہے ہندو مانتاؤں میں چامل کا استعمال سبھی دھار میں کاریوں میں ہوتا ہے پرمپراؤں کے مطابق چامل پھیکنے کی رسم کو پراتنہ کا پرتیق مانا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھلے ہی لڑکی کا ویوا ہو گیا ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے پراتنہ کرتی رہے گی ہندو دھر میں بھی چامل کو پویتر اور شب مانا گیا ہے مائکے والوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے دلہن یہ رسم کرتی ہے کئی شادی ساماروں میں ویدائی کے سمیں آپ نے بھی دلہن کو چامل پیچے پھیکتے ہوئے دیکھا ہوگا اس دوران وہ اپنی فیملی کے لیے سکھ سمردی کی دعا مانگتی ہے اس رسم کا مطلب یہ بھی ہے کہ دلہن اپنے ماتا پتا کا دھرنیواد کرتی ہے وہ اس لئے کیونکہ ماتا پتا ہی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں چامل کھانے میں بستعمال ہوتا ہے لہٰذا مائکے میں کبھی ان کی کمی نہ ہو اس لئے دلہن چامل اپنے پریوار والوں پر پھیکتی ہے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں